بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہا زین آیتان من آیتک وحازین عونان من عونک عونان من آوانک یبتدران تاعتک برحمت نافعت توفیق پرودگار سے صحیفہ سے جا دیا کی دعا نمبر شد تیس کہ امام علیہ السلام اس دعا کو اس وقت کیا کرتے تھے جب بادل بجلی اور کڑک کی آواز سنتے تھے جب بادل بجلی اور کڑک کی آواز سنتے تھے تو اس وقت یہ دعا ارشاد فرمائے کرتے تھے ہر وقت انسان اللہ سے جڑا رہے معصومین علیہ السلام کسی بھی لمحے خدا ودعالم سے جدا نہیں ہوتے ہم کبھی چاند دیکھتے وقت امام دعا کرتے کبھی مشکلات کے وقت خدا ودعالم سے دعا کرتے بس یہ دعا سے قرب خدا سے عبادت خدا سے کبھی امام جدا نہیں ہوئے کبھی امام جدا نہیں ہوئے بس امام فرماتے ہیں کہ خدا یہ بادل بجلی کڑک تیری آیات میں سے ہیں تیری آیات میں سے ہیں بس تیری معاد کی آیات میں سے ہیں رحمت کی آیات میں سے ہیں یہ دونوں تیری طرف سے ہمارے معین ہیں معین ہیں یہ ہماری مدد کرتے ہیں تیری نفع بخش رحمت ہے خدا ودعالم تیری اطاعت کرتے ہیں یہ تیری اطاعت کرتے ہیں یہ تیری اطاعت کرتے ہیں بس بعض لوگوں کے لیے یہ نقصان پہنچانے والے ہیں اور بعض لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والے ہیں بس یہ تیری اطاعت میں ہے کہیں تو چاہتا ہے کہ نفع پہنچے کہیں تو چاہتا ہے کہ نقصان پہنچے نقصان ان پر جو معاصیت کرتے ہیں تیری نافرمانی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان کے لئے تُو بھیجتا ہے کہ یہ آیت ہو تاکہ انہیں ڈرائے یہ آیت انہیں خبردار کرے یہ آیت بسی اللہ ہم پر ان کے وسیلے سے ہم پر بری بارش نہ برسا ایسی بری بارش تو تُو لائکِ عذاب لوگوں پر برساتا ہے نہ ہی ہم پر مصیبت کا لباس پہنا یہ دونوں نازل کر کے کڑک کو نازل کر کے بجلی اور کڑک کو نازل کر کے اور برسات کو نازل کر کے بس یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ بارش کی دو اقسام ہیں ایک قسم ہے نفع والی بارش اور دوسری قسم ہے نقصان والی بارش کہ امام سجاد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کو طلب کر رہے ہیں ہم خود بارش نہیں لا سکتے جو مسلوی بارش ہم برساتے ہیں اس کے نقصانات ہیں سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے نقصانات ہیں بس جو رحمت والی بارش وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ضرر والی برسات سے ہم پناہ طلب کریں اس دعا کے ذریعے ممکن ہے ایک شہر میں بارش برسے وہ ہو رحمت لیکن صحیح پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے غلط پلاننگ کی وجہ سے وہ نقصان بن جائے وہ نقصان بن جائے بساوقات رحمت کو ہم مشکلات کا باعث بناتے ہیں زحمت ہم خود بناتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم صحیح آبِ نکازی کا نظام درست نہ ہو کسی شہر میں تو ایک ایسی رحمت جو بارش والی بارش جو رحمت والی ہے اسے ہم ضرر والی خود بنا سکتے ہیں ہم خود بنا سکتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھیے گا بساوقات ایک چیز رحمت والی ہوتی ہے اور ہم خود اسے ضرمت والی بناتے ہیں ہم خود اسے نقصان دے بناتے ہیں لیکن ایک بارش ضرر پہنچانے کے لئے ہوتی ہے جیسے قومِ نوح پہ بارش قومِ نوح پہ بارش بس قرآنِ کریم نے کہا ہے اللہ کے پاس آسمان اور زمین کی چابیاں یعنی خزانے خزانے خدا کے پاس ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی یہ خزانے ہم پر اترتے ہیں بس حکمِ الٰہی سے بس چابیاں خدا کے پاس ہیں مفاتی یا مقالی دینی خزانے اور خزانے اتارتا کون ہے خود خدا ہوندے آلہ حکمِ خدا سے اترتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمہِ حسنہ کا واسطہ دیں اور محمد اور آلِ محمد کا واسطہ دیں تب ہی امام نے اس دعا میں بھی کہا ہے محمد اور آلِ محمد کا واسطہ دیا ہے کہا کہ اور واسطہ دے کر اسمہِ حسنہ کا واسطہ دے کر محمد اور آلِ محمد کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی ہے کہ خدا ہماری طرف رحمت والی بارش برسا صحائے بلفظ امام نے استعمال کی صحاب کی جمع کہ وہ بادل جو ایک دوسرے کے ساتھ تہبتے داکل ہو جائیں اور برسات برسائیں ٹھیک پس امام دعا کرتے تھے جب بادل بجلی اور کڑک کی آواز سنتے تھے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے تاکہ اللہ سے رحمت والی بارش کی کو طلب کریں صل اللہ علیہ محمد اہلِ بیتہ طیبین اتہائیں